سفرائی کیجئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پردگار جل جلالہ آنے والے ماہ مقدس یعنی ماہ رمضان المبارک ہم سب کو نصیب فرمائے قرآن نے بڑی پیاری بات فرمائی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے تمہارے لئے تکلیف نہیں چاہتا سجدنا فاروق عاظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر استقبال کی تیاری کرو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان کو ماہ رمضان المبارک کی حدیع تبریق پیش فرماتے مبارک فرماتے اور ماہ رمضان کا استقبال مرحبا اہلم وسلم مرحبا کر کے ماہ رمضان کا استقبال فرمایا چاہتا ہے کہ ماہ رمضان میں نفل کے ثواب کو اللہ بڑھا کر کے فرض کے برابر کر دیتا ہے اور فرض کے ثواب کو بڑھا کر اللہ عز و جل سکتر فرضوں کے برابر کر دیتا ہے ماہ رمضان المبارک میں روزے دار کے موہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہوتی ہے اور ماہ رمضان المبارک میں آقا کریم اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں روزے دار اگر سویا بھی ہے تو اس کے دفتر میں عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے یہ ماہ ماہ سبر ہے اور سبر کا عجر چنت ہے جس نے کسی کا روزہ افطار کرایا وہ اس کے گناہوں کی معافی اور دوزق سے آزادی کا سبب ہوگا یہ ثواب تو اللہ تعالی اسے عطا فرمائے گا جو ایک خجور یا گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دو دو پلا دے جس نے اپنے ملازم کے بھونٹ کو اس میں حلقہ کیا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور دوزق سے آزادی اتا فرمائے گا تو ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارہ نہیں ہو سکتا وہ دو چیزیں ہیں جن سے اپنے رب کو راضی کرو وہ دو چیزیں کیا ہیں کلمہ تیبہ کا ذکر اور استغفار و توبہ وہ دو چیزیں جن کے بغیر بخشش نہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو اور دوزق سے اس کے دامنے رحمت میں پناہ مانگو وہی پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کیا ہے ماہ رمضان میں بھی رسولِ ارامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کا استعمال فرماتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک، سیڑھ، ضرور کریے